اسلام علیکم مناظرین ڈوکدانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہیں میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جی تین اہم اس وقت ڈیولپمنٹ ہے ایک دو میں عمران خان بہت رنجید ہے اور ایک میں عمران خان خوش ہے وہ دو جو رنجیدہ ہیں جن میں عمران خان کے جی آرمی چیف جو ہے وہ پانس سال کے لیے ہو گیا ہے بہت رنجید ہے اس بہت زیادہ رنجید ہے اور دوسرے رنجیدہ اس بات پہ ہیں کہ ان کے پسندیدہ ان کے سپورٹر ان کے لیے out of way جانے والے ججز اثر من اللہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب کو آئینی بینج سے بہار کر دیا گیا ہے یعنی اب آئینی اور کانسٹیٹوشنل میٹر جو اہم میٹرز ہیں جو اہم فیصلے ہیں جو پینڈنگ فیصلے ہیں وہ اب یہ تین ججز نہیں سنیں گے اب آئینی بینج میں جسٹس امین الدین کے ساتھ جو ساتھ رکنی بینج ہے وہ سنے گا جس میں عمران خان کی یہ تین اہم سپورٹر out of way میں فیصلہ دینے والے ایکسٹرا آرڈینری سپورٹر ججز جو ہیں وہ آئینی بینج سے باہر ہیں چنانچہ عمران خان اس پہ بہت افسردہ ہے تو دو چیز پہ عمران خان بہت افسردہ ہیں جس کا میں آپ کو پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں اب عمران خان خوشکس میں ان کو تسلیہ تھوڑی سی ہوئی ہے ان کو تسلیہ ہوئی ہے ڈانلڈ ٹرم کے جیتنے پر ان کو اس بات کا بتایا گیا ہے کہ ڈانلڈ ٹرم تو جیت گیا ہے اور ڈانلڈ ٹرم کے زمانے میں عمران خان کا وزٹ ہوا ہے اور عمران خان اور ڈانلڈ ٹرم میں اچھے تعلقات تھے اور اس وقت ڈانلڈ ٹرم اور عمران خان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بہت قریب بھی آئے تو شاید اس بنیاد پر عمران خان کو امید ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے ان کے لابیسٹ جو ان کے بہت سٹرونگ لابیسٹ ہیں خاص طور پر جو یہ یہودی لابیسٹ ہیں اسرائیلی لابیسٹ ہیں انڈین لابیسٹ ہیں جو ان کو آلریڈی پارلیمنٹ میں سپورٹ کر رہے ہیں وہ ایک پریشر ملٹ کریں گے اور وہاں جو بیٹھے ہوئے امریکن پاکستانی ہے جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ڈانلڈ ٹرم کو ریکوست کریں گے کہ ڈانلڈ ٹرم ان معاملات میں انٹریفیر کرے اور پاکستان میں موجود عمران خان کو ریلیف ملے اور وہ آزاد ہو جائیں اب اس سلسلے میں وہ خوش ہیں تین چیزیں جو ہیں ان کو سامنے آئی ہیں دو میں وہ بہت پریشان ہیں اور ایک میں خوش ہیں دیکھتے ہیں کہ تین میں سے دو کا تو واضح نظر آ رہا ہے اب آرمی چیف اگر پانچ سال کے لیے ہیں تو عمران خان کو کوئی ریلیف ملنے کا نہیں ہے کیونکہ عمران خان کھل کر ڈیل مانگ رہے ہیں کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ عمران خان ڈیل نہیں مانگ رہے ہیں عمران خان نکلنا نہیں چاہتے ہیں عمران خان بات نہیں کرنا چاہتے ہیں عمران خان کہتے ہیں میں سو سال یہاں رہوں گا یہ جو ان کے لوگ آ کر کہتے ہیں سب جھوٹ بولتے ہیں عمران خان پوجھ سے بات کر کے اپنے آپ کو باہر نکالنا چاہتے ہیں اور اب جبکہ پانچ سال پوجھ کے آرمی چیف کو مل گیا ہے اور اب ججز جہاں سے ان کو امید تھی کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ بیٹھیں گے اور چھے اور آٹھ ججز ان کے سپورٹر ہیں سپریم کورٹ میں اور ان کے کیسز پڑے ہوئے ہیں اور وہ کیسز پر ان کو ریلیف ملے گا اور نیچے والے بھی عدالتیں ان کو ریلیف دیں گی وہ بھی سب ختم ہو گیا تو عمران خان کے لیے تو راستہ بند ہو گیا تو عمران خان اب بہت زور و شور سے چاہتے ہیں کہ کسی طرح ڈیل ہو جائے ایک طرف دوسری طرف وہ امید لگائے بیٹھے میں ٹرم سے کہ ٹرم واقعی کو انٹریفرنس کرے اور ان کے مفاد کے لیے ان کے حق میں پیصلہ دے ان کو سپورٹ کرے اور پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں دباؤ ڈالجے لیکن ایک میسیج عمران خان کو دیے جا چکا ہے اور یہ میسیج ان کو ٹرم کے جیتنے سے پہلے دیا گیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور وہ میسیج کیا بہت اہم ذرائع سے بہت اہم میسیج ہے بہت اہم جگہ سے آیا ہے کہ ٹرم جیتے یا کیملہ حیرز جیتے ہیں عمران خان صاحب کا فیصلہ پاکستان کی حکومت کرے گی پاکستان کی عدالتیں کریں گی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کرے گی پاکستان کے لوگ کریں گی یہ اہم ترین میسیج گیا ہے اس وقت عمران خان بہت افسردہ ہوئے اس میسیج کے بعد اور اس کے بعد جب ججز والا مسئلہ ہوا کہ آئینی بین سے ان کے ججز نکال دئیے گئے اور پانچ سال آرمی چیف ہو گئے تو ان کی ساری امیدیں جو تھی وہ آپ کے زمین بوس ہو گئی اور اس کے بعد ٹرم کی جیتنے سے ان کے اندر حوصلہ پیدا ہوا ہے لیکن یہ میسیج جو پہلے کنوے ہوا تھا کہ ٹرم جیتے یا کیملہ حیرز جیتے عمران خان کی پاکستان کی حکومت اسٹیبلشمنٹ یہاں کی عدالتیں ہی کردار ادا کر سکتی ہیں کسی کا دباؤ قبول نہیں ہوگا آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمز کے جیتنے کے فوراً بعد پاکستان کی سفارت پاکستان کی وزارت خارجہ سے دو دفعہ سخت بیان آیا ہے کہ ہم امریکہ سے تعلقات برابری کی بنیاد پر استوار چاہتے ہیں لیکن ہم کسی بھی آزاد ملک کے اندر کسی بھی ملک کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے گویا واضح طور پر اعلان ہے کہ ڈونلڈ ٹرم اگر دل میں حسرت بھی رکھتے ہو تو بھی ان کی اس حسرت کو وہاں تک ہوگا پاکستان کسی بھی صورت میں ان کی اس بات کو ماننی کو تیار نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر آفیا صدیقی کے حوالے سے پاکستان کی عوام پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز اسٹیبلشمنٹ کیا سوچتی تھی حکومت کیا سوچتی تھی لیکن امریکہ نے کوئی ریلیٹ نہیں دیا کیوں کیوں کہ وہ ان کا انٹرنل میٹر تھا اور وہ یہی کہتے تھے تو امران خان بھی پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے اور یہ میسج کلیر کر گیا ہے کہ نہیں اور اب وزارت خارجہ نے بھی یہ بات سامنے آ کر بتا دیئے اور میں آپ کو جیسے بتا چکا ہوں کہ امران خان ہر قسم کی ڈیل کے لیے اب تیار ہیں کیونکہ انہیں یہ پتا چل چکا ہے کہ ان کی جو قیادت باہر ہے وہ سب منافقت کر رہی ہیں وہ کوئی ان کو نکالنا نہیں چاہتے کوئی ان کو لانا نہیں چاہتے انہوں نے اپنی اپنی دہاری سیٹ کر لی ہے اور وہ اپنے اپنے لیے کام کر رہے ہیں بس امران خان کا نام لے کر وہ اس پارٹی میں موجود ہیں اور ورکرز اور سپورٹر جو کہ امران خان کے لیے صرف سوچتے ہیں ان کو سپورٹ ملاتے ہیں ورنہ ان کی مویدہ سارے خیادت اپنے انٹرس میں اپنے مفاد میں ہیں اور ایک آق سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا بھائی خان صاحب جب اپنا مفاد دیکھتے تھے تو آج ہمارا مفاد ہے ہم کیسے آؤٹ اوپ بے جا سکتے ہیں اور وہ آپ کو چیزیں ساری نظر آ رہی ہیں جو اگدائش بھی آدیج اللہ حافظ موسیقی